ازیز طلبہ و طالبات ڈیلی ببلک سکول سرینگر کے آج کیسے ویڈیو لیکچر میں ہم خوش آمدید کرتے ہیں الکیجی اور یوکیجی بچوں کو آج کیسے کلاس میں ہم بنیادی سطح کے بچوں کو حروفی تہجی پڑھائیں گے ساتھ میں آپ کو کچھ ضروری چیزیں بتانا چاہیں گے جو آپ کو ملحوز نظر رکھنے ہیں جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنے ہیں زبان کا لکھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے جب ہم انگریجی زبان کو دیکھتے ہیں تو وہ بائیں سائیڈ لکھا جاتا ہے بائیں طرف لکھا جاتا ہے اس سائیڈ لکھا جاتا ہے لیکن جب ہم اردو زبان کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ دائیں طرف لکھا جاتا ہے آج حروف تہجی شروع کرنے سے پہلے اور ایک چیز میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ جو بچے لکھ جی اور یوکی جی میں بڑھتے ہیں ان کو یہ چار سطریں جو دی جاتی ہیں ان میں لکھنے کا ہنر معلوم ہونا چاہئے کہ کیسے ان میں لکھا جاتا ہے تو بینہ وقت ضائع کیے ہوئے ہم آج کا یہ کلاس شروع کرنے جا رہے ہیں اور یہاں پہ ہم یہ کلاس شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو حرف ہمارا ہے وہ ہے الف الف اوپر والے تین میں اور نیچے والا جو نیچے والی سطر ہے ان میں اس کے ساتھ اس کا کوئی بھی ربط نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد دوسرا بے بے کا جو نکتہ ہے وہ نیچے ڈالا جاتا ہے بے کے بعد ہم لکھتے ہیں پے بے کے بعد پے پے کے بعد تے پہلے ہم نے جو حرف لکھا وہ الف تھا دوسرا بے تیسرا پے اور چوتھا تے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تے کے بعد تے تو یہاں پہ جو چیزیں آپ کو ذہن میں رکھ رہی ہیں وہ یہ کہ الف ایک ایسا لفظ ایک ایسا حرف ہے جو کسی بھی دوسرے حرف کے ساتھ نہیں ملایا جاتا جبکہ ہم بے کی بات کرتے ہیں بے میں آپ کو پہلے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ نکتہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے جبکہ الف نکتے کے ساتھ نہیں لکھا جاتا ہے پے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں تین نکتے ہوتے ہیں تے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں دو نکتے ہوتے ہیں اور ٹے کی بھی اپنی نشانی ہے اس کے ساتھ اور جو ہمارا آتا ہے اور ایک عرف وہ ہے ٹے کے بعد سے یہاں پہ جو نکتے ہیں وہ اوپر آتے ہیں تین نکتے سے میں تین نکتے ہوتے ہیں اور یہ تینوں اوپر ڈالے جاتے ہیں سے کے بعد جیم اوپر والی سطر جو ہے بالکل وہاں سے شروع کر کے بیچ میں لے کے نیچے والی سطر کو بنا ٹچ کیے ہوئے بنا چھوئے ہوئے ہم بیچ میں نکتہ ڈالتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے لکھا جیم جیم کے بعد ہمارا جو اور ایک عرف آتا ہے وہ ہے چیم چیم کا بھی ہم اوپر سے شروع کر کے اس کا جو سر ہے وہ بناتے ہیں اور پھر بیچ والا حصہ بیچ والی دو سطروں میں لکھ کر نیچے والی سطر کو بنا ٹچ کیے ہوئے بنا چھوئے ہم اس کے بیچ میں نکتے ڈالتے ہیں جیم کے بعد چیم یعنی اس میں تین نکتے آئیں گے جیم کے بعد چیم اور چیم کے بعد ہم اور ایک نکتہ لکھیں گے وہ ہے ہائے چیم ہائے ہائے میں کوئی نکتہ نہیں ہوتا تو اب تک جو آوازیں ہم نے پڑھی ایک بار ان کا یادہ پھر سے کریں گے ایک بار وہ پھر سے دور آئیں گے پہلا الف دوسرا بے بے میں نکتہ ہے پے پے میں تین نکتے ہیں تے تے میں دو نکتے ہیں تے اس کی بھی اپنی آواز نشانی ہے سے تین نکتے ہیں جیم اس کا بھی ایک نکتہ ہے چیم اس کے تین نکتے ہیں ہائے یہ نکتے کے بغیر ہیں اس کے بعد ہائے کے بعد ہم لکھتے ہیں خائے خائے اس کا نکتہ اوپر والی جو سطر ہے اس کے ساتھ جالا جاتا ہے الف بے پے پے تے سے جیم چیم ہائے خائے خائے کے بعد دال دال جو ہے جو بیچ میں ہمارے یہاں دو سطریں ہم نے بنائی ان کے بیچ میں ہم لکھتے ہیں دال ایسے دال دال کے بعد دال ایسے ہی لکھا جاتا ہے اور اوپر نشانی ڈالی جاتی ہے دال دال کے بعد ہم لکھیں گے زال 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 کے بعد ہم لکھیں گے زے زال کے بعد ری زال کے بعد ری خائے ہم نے لکھا خائے کے بعد دال لکھا ڈال کے بعد ڈال لکھا ڈال کے بعد ہم نے زال لکھا زال کے بعد ہم نے رے لکھا رے کے بعد ڈی بیچ والے دو سطروں میں لکھا جاتا ہے دے کے بعد زے یہ زال ہے اس کی شکل مختلف ہے یہ ایسے لکھا جاتا ہے اور زے کی شکل مختلف ہے دال ڈال زال رے ڈے زے زے کے بعد اکثر بیشتر لوگ گلت پڑھتے ہیں یہ چے نہیں ہے بلکہ یہ جہ ہے جہ دال ڈال زال رے ڈے ڈے جہ جہ کے بعد سین اس کے دو دانت اور اس کا باقی حصہ بیچ والے دو سطروں میں سین کے بعد شین حیت ایسی شکل ایسی لیکن شین کے جو دانت ہیں ان پہ تین نکتے آتے ہیں شین شین کے بعد سواد یہ اس کا جو سر ہے وہ ایسے بنائیں گے اور باقی والا حصہ جو ہے وہ یہاں پہ ایسے ڈالیں گے سواد سین شین سواد سواد کے بعد ہم لکھیں گے زواد یہ اوپر اس کا سر اور اس پہ نکتہ اور باقی جو اس کا حصہ ہے وہ ہم بیچ والے دو سطروں میں لکھیں گے تو اس طرح سے یہ ہو گیا زواد زواد شین سواد زواد زواد کے بعد توے توے ایسے لکھیں گے توے توے کے بعد زواے ایسے نکتہ ادھر اس پہ نکتہ نہیں ہے اور اس پہ نکتہ ہے توے کے بعد زواے زواے کے بعد ہم لکھیں گے این ایسے یہ جو اس کا سر ہے یہ میں نے یہ جو اس کا سر ہے یہ میں نے الگ لکھا اوپر والی دو سطروں میں اور اس کا جو باقی حصہ ہے وہ میں ایسے لکھوں گا ہو گیا این یعنی سر اوپر والے دو سطروں میں اور باقی حصہ پیچ والی دو سطروں میں اس طرح اس کا ایک بار پھر سے ہم اعادہ کرنا چاہیں گے الف بے پے تے ٹے سے جیم چیم ہائی ہائی دال ڈال زال رے ڈے زے جو یاد رہیں جو اس کو پڑھتے ہیں جو سین شین ساد زاد ٹوئی زوئی این غین غین کا جو سر ہے وہ اوپر والے دو سطروں کے بیچ میں لکھا جاتا ہے اور اس کا باقی حصہ جو ہے وہ نیچے کی اور لکھا جاتا ہے اور جو نکتہ ہے وہ انہی دول سطروں کے بیچ میں ڈالا جاتا ہے بلکل غین جو ہے اس کا جو سر ہے اس کے اوپر آئین کے بعد غین غین کے بعد جو اور ایک حرف ہے وہ ہے فے یہ بیچ میں لکھا جائے گا اور جو نکتہ ہے وہ تھوڑا اوپر ڈالا جائے گا این غین فے 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 کے بعد ہم لکھیں گے فے کے بعد آتا ہے خوف خوف کا جو ہے یہ یہاں سے بیچ میں سے ہم شروع کرتے ہیں لیکن یہ نچلے والے جو دو سطرے ہیں ان کے بیچ میں کھیچا جاتا ہے اور نکتے فے کی طرف جیسے فے کے دو ایک نکتہ ہم نے اوپر ڈالا خوف کے بھی دو نکتے بلکل اسی جگہ ڈالے جاتے ہیں خوف کے بعد ہم اکثر بیچتر اس کو کیف پڑھتے ہیں لیکن یہ قاف ہی ہے لکھنے میں اس کی شکل جو حیت ہے وہ مختلف ہے لیکن جہاں تک ہم آواز کی بات کرتے ہیں تو آواز ایک جیسی ہے قاف یہ قاف ہی ہے لیکن یہ لکھا ایسے جاتا ہے کیف غین فے قاف کیف کیف کے بعد ہم بات کریں گی غاف کی کیف غاف کیف کے بعد دوسرا حرف آیا وہ تھا غاف غاف کے ساتھ اگلا جو حرف ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے لام لام اوپر سے شروع کریں گے نیچے والی دو ستروں میں اور یہ بیچ میں اس کا ہم یہاں پہ خاتمہ کریں گے لام غین فے قاف کیف غاف لام لام کے بعد میم میم کا جو اوپری حصہ ہے وہ یہاں سے میم 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 کے بعد ہم لکھیں گے دوسرا حرف نون 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 کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ نون کے بیچ میں نکتہ ہے نون کی اور ایک آواز نکلتی ہماری نینو غنہ جب وہ ہم لکھتے ہیں تو اس کے بیچ میں ہم نکتہ نہیں ڈالتے نون کی پوری آواز پہ نون استعمال ہوتا ہے جب نون کی آدھی آواز ہو تو نینو غنہ استعمال کرتے ہیں یہاں پہ یہ نکتہ جو ہے یہ نہیں ڈالا جاتا اس کے بعد آگے بڑھیں گے اگلا حرف ہے واو واو بیچ میں لکھا جائے گا بیچ والی دو سطروں میں لکھا جائے گا واو واو کے بعد اگلا جو حرف ہے وہ حمزہ حمزہ اور یہ عربی کا ہے لیکن اردو میں اس کا برملہ استعمال ہوتا ہے حمزہ 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 کے بعد آگے ہم اور ایک آواز پڑھیں گے ہے 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 جو ہے جب گلے سے نکالتے ہیں تو ہے ایسے لکھتے ہیں اور جب سینے سے آواز نکلتی ہے ہے جب سینے سے آواز نکلتی ہے تو دوسرے طریقے سے لکھا جاتا ہے تو ہم ایسے لکھتے ہیں اور جب غلے سے آواز نکلتی ہے تو ہم ایسے لکھتے ہیں اور جب سینے سے آواز نکلتے ہیں تو ہم ایسے لکھتے ہیں اس کے بعد یہ ایسے ہیں یعنی اس کا جو سر ہے وہ اوپر ایسے ان دو سطروں کے بیچ باقی حصہ بیچ والی سطروں میں لکھا جاتا ہے اور اس کو ہم چھوٹا یہ کہتے ہیں یہ چھوٹا یہ چھوٹا یہ کے ساتھ بڑا یہ بھی ہوتا ہے یہ ایسے لکھا جاتا ہے تو یہ جو تھا یہ اردو میں حروف تہجی ہے جو لکھنے میں استعمال ہوتے ہیں ایک بار یادہ فر کرنا چاہیں گے آپ لوگوں کو آواز کی باریگی پوری طرح سے سمجھا جائیں ڈیلی پبلک سکول میں زیر تعلیم اول جماعت کے بچے آج اردو نساب کا ایک سبق پڑھنے جا رہے ہیں جس میں ان کو ہم یہ سکھائیں گے کہ کیسے حروف تہجیو جو ہوتے ہیں ان کا جوڑ کیا جاتا ہے حروف تہجیو جو ہے ان کو کیسے ملایا جاتا ہے ان کا جوڑ اور توڑ کیسے کیا جاتا ہے تو بینہ وقت ضائع کیے ہوئے ہم آج کی کلاس شروع کرتے ہیں الفاظ کا جوڑ آج کا ہمارا انوان ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے الف پڑھا الف میں اگر ہم پڑھتے ہیں الف سے انار تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ انار جو ہے یہ کتنے حروف کا ہے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ ہے الف نون الف رے الف ایک حرف نون دوسرا حرف الف ایک اور حرف رے ایک اور حرف گو الف جو ہے اب اس کی ہم دیکھتے ہیں شکل کیا ہے حیت کیا ہے الف جو ہے یہ کسی دوسرے حرف سے نہیں ملتا الف دوسرے لفظ سے کسی بھی جتے بھی حروفی تہجی ہے ان سے اس کا ملن نہیں ہو پاتا یہ نہیں ملتا یعنی یہ اپنی جگہ جیسے لکھا جاتا ہے جیسے لکھا ہوا ہے ویسے ہی لکھا جاتا ہے نون جو ہے یہ دوسرے حروف سے ملتا ہے ملایا جا سکتا ہے الف پھر ایک بار آگیا یہ نہیں ملتا ہے کسی حروف کے ساتھ کہ کوئی بھی حرف ہو رے جو ہے یہ بھی ایک ایسا حرف ہے جو دوسرے حروف کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا تو ہم اگر ان کی بگڑی ہوئی شکل دیکھیں گے یعنی ان کے ہم دیکھیں گے کیسے ملائے جائیں گے الف تو نون کا ہم ایسے لکھیں گے یہاں پہ جب اس کی جوڑی ہوئی شکل کے ہم بات کریں گے الف اپنے جگہ لکھائی جائے گا ایسے اور رے ایسے تو جب ہم ملا کے لکھیں گے تو ہم ایسے لکھیں گے الف اپنی جگہ ساکن نون ایسے لکھا جاتا ہے اور الف اپنی جگہ ساکن رے تو یہ ہو گیا اننار یہ چار حرفی لفظ ہے اور اس میں دو لفظ ایسے ہیں دو حرف ایسے ہیں جو کسی سے نہیں ملتے جبکہ نون ایسا حرف ہے جو دوسرے حرف ایتہجی کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے اس کے بعد دوسرا بے 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 سے ہم دیکھیں گے کوئی بھی ہم لفظ لیتے ہیں بکری لیتے ہیں بے سے بکری یہاں پہ آپ میری طرف گور سے دیکھیں اور میری بات کو گور سے سمجھیں کہ میں کیسے سمجھا رہا ہوں کہ کس طرح کون سے حرف جو ہے دوسرے حرف سے ملتے ہیں اور کون سے ایسے ہیں جو ساکن ہوتے ہیں وہ دوسروں سے نہیں ملتے بے کی جب ہم بات کرتے ہیں بکری میں پہلے بے آگیا پھر کیف پھر رے اور پھر چھوٹا بے کیف رے چھوٹا بے جو ہے یہ دوسرے حرف سے مل سکتا ہے گو بے جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے ایسے اس کا سر یعنی بے کہ ہم نے یہاں پہ صرف سر استعمال کیا اور بے کو پورا نہیں لکھا کیونکہ ہم یہ جوڑ کے لکھ رہے ہیں اس کے بعد جو کاف ہے کاف کی جب ہم بات کرتے ہیں اس کو پڑا جاتا ہے کاف لیکن ہم کیف پڑھتے ہیں اکثر بیشتر اس کو کیونکہ اس کی شکل مختلف ہے کاف سے لیکن آواز ایک ہی ہے وہ کیف جو ہے کیف بھی باقی حرف کے ساتھ ملتا ہے تو اس کی جو شکل ہے وہ ایسے آئے گی تب جب اس کو کسی اور دوسرے حرف کے ساتھ ملائیں گے اس کے بعد رے جو ہے جیسے کہ میں نے آگاز میں ہی بولا انار لکھتے وقت کہ رے جو ہے یہ دوسرے کسی بھی حرف کے ساتھ نہیں ملتا یا ملائے جا سکتا یا مل کے لکھا جا سکتا اور یہ جو ہے یہ بھی ایک ایسا حرف ہے جو کسی کے ساتھ نہیں مل سکتا تو ایسے میں ہم یہ بات جانگے کہ بے بھی لکھا جا سکتا ہے کی بھی لکھا جا سکتا ہے پر رے اور یہ جو ہے یہ دونوں حرف جو ہے یہ کسی کے ساتھ جوڑے نہیں جا سکتے تو اب اگر ہم ملا کے اس کو لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے ایسے بے کیف رے چھوٹائی یہ ہو گیا بکری اس کے بعد بے کے بعد پے پے سے ہم لیتے ہیں کوئی لفظ جیسے پتنگ تو پتنگ میں جب ہم دیکھتے ہیں پتنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں پہلے پے آتا ہے پھر تے آتا ہے تے کے بعد نون آتا ہے اور نون کے بعد غاف آتا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں پے ایک ایسا حرف ہے جو دوسرے حرف کے ساتھ مل لکھا جا سکتا ہے جیسے اس کی جو شکل ہے ملی ہوئی شکل وہ یہ ہے اور تے جو ہے اس کی یہ ہے اور نون کی جیسے ہم نے بولا یہ ہے اور یہ جو ہے یہ پے جو ہے یہ دوسروں کے ساتھ بھی مل سکتا ہے کنیکٹ ہو سکتا ہے جوڑ سکتے ہیں تو اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ایسے بھی اگر اس کی آقل شلک کیونکہ یہ بیچ میں بھی آ سکتا ہے یعنے تے کا بھی ہم ایسے لکھ سکتے ہیں اس کے کنیکٹر ہو سکتے ہیں جو دوسروں سے جوڑ کھاتے ہیں نون کا بھی باز عبطہ طور پر ایسے لکھ سکتے ہیں تو اب ہم جب پتنگ لکھتے ہیں تو پتنگ میں جو حروف استعمال ہوتے ہیں ان کو جوڑ کے لکھتے ہیں تو یہ ایسے ہم لکھتے ہیں یعنی اس کا پے کی آدھی شکل تے آدھی نون اس کی بھی اور غاف یہ پورا لکھا غیا تو پتنگ جو ہے یہ پے سے آتا ہے اس کا میں نے دکھایا آپ کو کہ اس میں کتنے حروف آتے ہیں پہلے پے آتا ہے پھر تے آتا ہے پھر نون پھر غاف اور ان میں سے کون سے ایسے حروف ہے جو باز عبطہ طور پر دوسرے حروف سے ملتا ہے اور کون سے ایسے ہیں جو نہیں ملتے اور اس طرح سے ہم یہ سلسلہ آگے بڑھائیں گے لیکن ساتھ میں میں یہ بتانا چاہوں گا آپ کو کہ ہمیشہ ایک بات خاص خیال رکھا کریں کہ جب بھی آپ لوگ یہ لکھیں اس کی مشک کریں جتنے بھی الفاظ آپ زیادہ لکھیں گے ان کو جوڑ توڑ کے لکھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا یہاں پہ یہ بات آیاں ہو جاتی ہے یہ بات سمجھاتی ہے کہ مشک کی کافی زیادہ ضرورت ہے تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ جو ایک اور حرف ہمارے سامنے ہیں اس پہ بات کریں گے اب ہم اور ایک حرف تہجی پہ جائیں گے اور ایک اور حرف سے دیکھیں گے کہ کیسے اس سے الفاظ لکھے جاتے ہیں یہ ہے ابھی تک ہم نے پے پڑا پے کے بعد تے تے سے ہم کوئی لفظ لیتے ہیں جیسے ترازو تو ترازو جو ہے اس پہ دیکھو کتنے حروف آتے ہیں پہلے تے رے الف زے واؤ تو تے جو ہے اس کے بارے میں ہم نے پہلے ہی بات کی کہ یہ دوسرے حروف کے ساتھ مل سکتا ہے جوڑا جا سکتا ہے اور رے ساکن ہے یہ کسی کے ساتھ ملایا نہیں جا سکتا علب بھی ساکن ہے یہ کسی اور حرف کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا اور زے جو ہے یہ بھی ہم کسی کے ساتھ نہیں ملا سکتے اور واو جو ہے یہ بھی ہم کسی کے ساتھ نہیں ملا سکتے تو تے سے ہم نے ترازو لکھا ترازو میں ہمارے پانچ حروف آگئے اور ان پانچ حروف میں صرف تے ایک ایسا حروف ہے جو دوسرے حروف کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے باقی سارے ایسے ہیں جو ہم کسی اور کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے تو ہم جب ترازو لکھتے ہیں تو ایسے لکھتے ہیں تے رے علف زے واؤ ہو گیا ترازو تے کے بعد ہم اور ایک حروف تہجی دیکھتے ہیں تے کے بعد ہم لکھتے ہیں تے تے سے ہم کوئی لفظ لیتے ہیں جیسے ٹاماتر ٹاماتر کی جب ہم بات کریں گے تو اس میں کتنے لفظ کتنے حروف آتے ہیں پہلے تے میم الف تے رے گو یہ بن گیا پانچ حرفی لفظ تے میم الف تے رے ہو گیا ٹاماتر اب ہم دیکھتے ہیں انہوں میں سے مل کون سکتا ہے جب ہم تے کی بات کرتے ہیں تو تے بھی مل سکتا ہے یہ دوسروں کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو سکتا ہے یہ جو میں یہاں پہ یہ لکیر سی چھوڑی کھینچ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تے ہے یہ ایک ایسا حرف ہے جو دوسروں کے ساتھ بھی مل سکتا ہے تو تے کی ہم الگ شکل دیکھتے ہیں جب اس کو ملایا جاتا ہے اس کے بعد میم جو ہے یہ بھی الگ سے لکھا جا سکتا ہے یہ یہاں سے بھی جوڑا جا سکتا ہے یہاں سے بھی میم اس کے بعد الف اپنی جگہ خڑا ہے ساکن ہے تے پھر سے تے ایسے اس کے بعد رے جو ہے یہ کسی سے نہیں ملتا تو جب ہم ملا کے لکھیں گے ٹماٹر ہم ایسے لکھتے ہیں ٹے میم لپ ما ٹما ٹے رے ٹر ٹما ٹر ٹما ٹر ٹے کے بعد ہم لکھتے ہیں اور ایک جیم پہلے ہم نے پڑا الف پھر بے پھر پے پھر تے پھر تے پھر سے اب ہم سیدھے جیم پہ آتے ہیں جب ہم جیم کی بات کرتے ہیں تو جیم سے ہم جیسے کوئی لفظ لکھیں گے ہم لکھتے ہیں جوتا جوتا تو جوتا بنتا ہے جیم ہو گیا ایک واو تے الف اب یہاں پہ یہ بات یاد رکھنے ہے کہ جیم ایک ایسا حرف ہے جو دوسرے حرف کے ساتھ مل سکتا ہے واو ایک ایسا حرف ہے جو دوسرے حرف کے ساتھ نہیں ملتا تے ایک ایسا حرف ہے جو دوسرے حرف کے ساتھ مل سکتا ہے الف ایک ایسا حرف ہے جو ساکن ہے جو کسی کے ساتھ نہیں ملتا دو ہم لکھ سکتے ہیں جیم میں نے ایسے لکھا یہ مالیجے یہ جیم جو ہے یہ ملی ہوئی شکل ہے جب کسی سے ملانا ہوتا ہے تو یہ ایسے رہتا ہے اس کی شکل یہ ہو جاتی ہے جیم واؤ تو اپنی جگہ ساکن ہے یہ کسی سے نہیں ملتا تے تو ملتا ہے تے کو ہم ایسے لکھتے ہیں تے یہاں سے بھی جوڑا جا سکتا ہے اور الف الف ساکن ہے یہ کسی سے نہیں ملتا جب ہم ملا کے اس کو لکھیں گے تو ہم ایسے لکھیں گے جیم واؤ جو تے الف تا جو تا جو تا چیم کے بعد ہم اور ایک حرف تہجی پہ آتے ہیں وہ ہے چیم چیم سے ہم کوئی لفظ لیتے ہیں جیسے ہم لکھتے ہیں چاکو چاکو تو ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنے حرف آتے ہیں پہلے چیم الف قاف واؤ اب جب ہمیں چاکو لکھنا ہے تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اس میں چار حرفی لفظ ہے اور اس میں چیم بھی ایسا حرف ہے جو دوسروں کے ساتھ مل سکتا ہے دوسرے حرف کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے الف ساکن ہے یہ کسی کے ساتھ نہیں ملتا اور جب قاف کی بات کرتے ہیں تو قاف بھی ایک ایسا حرف ہے جو دوسروں کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے تو ہم اس کو ایسے لکھیں گے اور واؤ ساکن ہے کسی اور کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا تو اب ہم اگر اس کو ملا کے لکھیں گے چیم کا لکھا ہم نے یہ حصہ الف اپنی جگہ خڑا ہے قاف کا ہم نے لکھا یہ حصہ اور قاف کے ساتھ ہو گیا واؤ چاکو تو اس طرح سے ہم لوگوں نے اب تک چیم تک پڑھا اب ہم ایک اور حرف پڑھیں گے چیم ہم نے پڑھا چیم کے بعد ہائی تو ہائی سے ہم کوئی لفظ لکھیں گے جیسے ہکہ تو ہکہ جب ہم لکھتے ہیں اس میں ہائی آتا ہے کاف آتا ہے اور ہے آتا ہے اب جب ہائی کی ہم بات کرتے ہیں یہ ایک ایسا حرف ہے جو دوسرے حرف کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے جوڑ اس کا ہو سکتا ہے اور جب ہم کاف کی بات کرتے ہیں یہ بھی ملایا جا سکتا ہے جوڑ اس کا ہو سکتا ہے اور ہے کا بھی ہو سکتا ہے تین حرفی لفظ ہے اور تینوں آپس میں کسی بھی حرف کے ساتھ جوڑے جا سکتے ہیں تو ہم ایسے لکھیں گے ہکہ اس کے بعد ہائی کے بعد خائی آتا ہے خائی خائی سے ہم کوئی لفظ لکھتے ہیں جیسے خرگوش تو خرگوش کی جب ہم بات کرتے ہیں اس میں خائی آتا ہے رے آتا ہے غاف آتا ہے واو آتا ہے اور شین آتا ہے خرگوش جب میں نے لکھا تو اس میں کل پانچ حروف آگئے اور خائی کی جب ہم شکل لکھیں گے تو خائی میں نے پہلے بولا یہ جوڑا جا سکتا ہے رے اپنی جگہ ساکین ہے کسی سے ملتا نہیں ہے غاف کی جب ہم بات کرتے ہیں یہ بھی ملتا ہے واو کی جب ہم بات کرتے ہیں ساکین ہے یہ کسی کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا اور شین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بھی ملایا جا سکتا یہ ان کی جڑی ہوئی شکلیں ہے جب ہم ملا کے لکھیں گے خرگوش تو ایسے لکھا جائے گا خائی ریا گاف واو شین ہو گیا خرگوش خرگوش کھائے کے بعد ہم آتے ہیں دال پر دال دال سے جیسے ہم کوئی لفظ لکھتے ہیں دروازہ دال کی دال آتا ہے ری آتا ہے واو علف ز اور ہی اگر آپ دیکھیں گے گور سے تو یہ اس میں کل چھ حروف ہے دال ریا واو علف زے ہے اور چھے کے چھے ایسے حروف ہے جو دوسرے حروف کے ساتھ نہیں ملتے دال بھی اپنی جگہ ساکن ہے ری بھی واو بھی علف زے بھی اور ہے بھی اسی لئے جب اس کو لکھا جائے گا تو اس کو اسی شکل میں لکھا جائے گا اس کے بعد دال کے بعد زال آتا ہے دال کے بعد زال آتا ہے اس سے ہم جیسے لکھیں گے زخیرہ تو ہم ایسے لکھیں گے زی خائی یہ یہ جب بیچے میں بیچ میں دکھا جاتا ہے تو ایسے لکھا جاتا ہے ری اپنی جگہ ساکن ہے ہے تو جب ہم مل آکے لکھیں گے تو ہم ایسے لکھیں گے زے خائی یہ رہی رہ زخی رہ زخیرہ زخیرہ اس میں جو حروف آتے ہوئے ہیں زے ہیں خائی ہیں یہ رے ہیں اور ہے ہیں اس کے بعد دال کے بعد اور ایک پہ آتے ہیں رے اور حرف پہ یہ ہے ظال ظال میں نے لکھا ظال کے بعد ڈال ڈال کے بعد ظال پہ ہم نے بات کی اب ہم ڈال پہ آتے ہیں ڈال سے ہم لکھیں گے جیسے ڈگری ڈیہ غاف رے چھوٹا یہ تو ملا کے جب لکھتے ہیں ڈیہ اپنی جگہ ساکین ہے کسی ملتا نہیں ہے غاف کی شکل ہے آدھی یہ ملایا جا سکتا ہے رے بھی ساکین ہے اور چھوٹا یہ جو ہے یہ بھی کسی سے ملایا جا سکتا ہے یہاں پہ اس کی شکل آخر میں جب بیچ میں یہ لکھا جاتا ہے تو نکتے ڈالے جاتے ہیں اور جب یہی یہ آخر میں لکھا جاتا ہے تو وہاں پہ اس کا چھوٹا یہ بنایا جاتا ہے لکھا جاتا ہے تو ملا کے جب ہم لکھتے ہیں تو ایسے لکھتے ہیں ڈگری ڈگری رے رے سے جیسے کوئی لفظ ہم لکھتے ہیں جیسے ریل گاڑی گاڑی ہم کسی بھی گاڑی کو بلتے ہیں لیکن جب ریل گاڑی کی بات آتی ہے تو معنی بدل جاتے ہیں تو یہاں پہ ہم فیلال رے لکھتے ہیں جب ہم رے لکھیں گے تو اس میں رے آئے گا جیسے میں نے پہلے بولا کہ رے ایک ایسا حرف ہے جو دوسرے حرف کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا اور یہ لکھیں گے اس کے بعد لام لکھیں گے تو رے جب ہم ملا کے لکھتے ہیں تو میں نے پہلے بولا ساکھی نے نہیں ملتا یہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ کے کنیکٹرز ہے یہ کنیکٹرز یہاں سے بھی ملا جا سکتا ہے یہاں سے بھی تو نکتے دو پڑتے ہیں بیچ پہ جب آئے گا اور لام ایسے لکھتے ہیں تو اس طرح سے جب ہم اس کو ملا کے لکھیں گے تو ہم ایسے لکھیں گے رے یہ لام ریل گاڑی بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد زے رے کے بعد زے زے سے جیسے ہم لکھیں گے زبان زے بے الف اور نون زبان جب ہم ملا کے اس کی شکل دیکھیں گے زے اپنی جگہ ساکت ہے ساکن ہے یہ کسی کے ساتھ نہیں ملتا بے میں نے پہلے بولا بے ایک ایسا حرف ہے جو دوسروں کے ساتھ مل سکتا ہے بیش میں بھی آ سکتا ہے پہلے بھی آ سکتا ہے بے زے اس کے بعد الف ہے الف ساکن ہے خڑا ہے کسی سے نہیں ملتا اور نون ہے نون کی بھی شکل ایسی ہے کہ نون کسی سے بھی مل سکتا ہے یہ حرف ایسے تو جب ہم ملا کے لکھتے ہیں تو ہم ایسے لکھتے ہیں زے بے لبا نون زبان اچھا اس کے بعد رے زے کے بعد ہم لکھتے ہیں سیدھے جو پر تے نہیں ہے یہ جو ہے جیسے میں لکھوں گا سالہ باری نہیں بلکہ جالہ باری ہے تو جالہ باری جس کو ہم بولیں گے جالہ باری ہم لکھتے ہیں ایسے ج علف لام حے بے علف رے اور چھوٹا یہ تو ملا کے جب ہم اب پہلے اس کی شکل دیکھتے ہیں سے ایسے ہی ہے علف ایسے ہی ہے لام اور حے کی شکل ایسے باری بے لبا رے لکھتیے یعنی چھوٹا ہی ہے سالہ باری اس کے بعد اور ایک حرف پہ ہم آتے ہیں سین 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 کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے اگر ہم کوئی لفظ لکھیں گے جیسے میں لکھوں گا سورج تو سین آتا ہے واو آتا ہے رے آتا ہے اور جیم آتا ہے مطلب یہ چار حرفی لفظ ہے اور اس میں سین جو ہے یہ دوسروں سے مل سکتا ہے ملایا جا سکتا ہے واو ساکن ہے رے بھی ساکن ہے اور جیم بھی ملایا جا سکتا ہے لیکن جب ہم اس کو ملا کے لکھتے ہیں تو یہ ایسے لکھا جائے گا سین واو رے اور جیم یہاں الگ لکھا جائے گا کیونکہ رے کے ساتھ ہم جیم کو نہیں ملا سکتے سین کے بعد ہم سیدھے شین پہ آتے ہیں شین حرف سے ہم کوئی لفظ بناتے ہیں پہلے شین جیسے میں یہاں پہ لکھوں گا شیر شیر تو شیر جب میں نے لکھا اس میں کون کون سا حروف آ گیا کون کون سا حروف ہے جیسے ہم دیکھیں گے پہلے شین آتا ہے تو شین جب ملا کے لکھتے ہیں تو اس کی شکل ایسے ہوتی ہے اور یہ کی جب دیکھتے ہیں تو ایسے ہوتی ہے یہ کنیکٹ ہو سکتا ہے یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی اور رے میں نے پہلے بولا اس ساکھی نے نہیں ملتا تو ملا کے جب ہم لکھتے ہیں تو ایسے بنتا ہے شین کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نیا حرف ہمارا کون ہے شین کے بعد ہمارا ہے سواد 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 سے جیسے ہم کوئی لفظ لکھتے ہیں سندوق صندوق صندوق کی جب ہم بات کرتے ہیں اس میں کل سواد شکل آدھی ایسے نون ایسے لکھیں گے یہاں سے بھی کریکٹ ہو سکتا ہے اور یہاں سے بھی کریکٹ ہو سکتا ہے دول ساکن ہے ملتا نہیں کسی کے ساتھ واؤ یہ بھی نہیں ملتا اور قاف مل سکتا ہے لیکن یہاں پہ اس کی ضرورت نہیں ہے قاف پورا لکھا جائے گا کیونکہ واؤ اس کے سامنے ہے اس کے ساتھ اس کا جوڑ نہیں ہو سکتا تو ملا کے ہم ایسے لکھتے ہیں سواد کے بعد ہم زواد لکھتے ہیں زواد کے اوپر نکتہ ہوتا ہے جیسے میں لکھوں گا اس سے کوئی لفظ ضعیف ضعیف آین یہ اور فی ضعیف ضعیف جب میں لکھوں گا تو مجھے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ضعیف کی شکل ایسی ہے جب ہم جوڑیں گے تو آین جب لکھا جاتا ہے بیچ میں تو یہ ایسے لکھا جاتا ہے یہ اس شکل میں نہیں لکھا جائے گا بلکہ یہ ایسے لکھا جائے گا جب ہم آین بیچ میں لکھتے ہیں اور یہ کی شکل ہم نے پہلے ہی بولی کہ ایسے لکھی جاتی ہے یہاں سے بھی کنیکٹ ہو سکتا ہے یہاں سے بھی ایسے اور فی کو بھی ہم ملا کے لکھ سکتے ہیں کسی کے ساتھ جوڑ کے بھی لکھ سکتے ہیں تو اب جب ہم یہ ملا کے لکھیں گے تو ایسے ہو گیا ضعیف این میں نے پہلے بولا یہاں پہ ایسے آئے گا یہ ایسے اور فی اس کے ساتھ ایسے ہو گیا ضعیف ضعیف کے بعد تو ایسے ہم لیتے ہیں کوئی لفظ جیسے تو تا تو و تو الف اب جو نئی تحقیق ہوئی ہے تو تا تے سے لکھا جاتا ہے تو ایسے نہیں لیکن یہاں پہ جو ہمارا رسم ہے جو ہمارا سکرپٹ ہے تو ایسے ہی توتا لکھتے ہیں تو میں اسی کو آگے بڑھاؤں کہ یہاں پہ سکھاؤں گا تو ای جو ہے تو ایسے میں نے توتا لکھا تو ای کسی کے ساتھ بھی جوڑا جا سکتا ہے اور یہاں پہ ہم اس کے ساتھ واؤو کو دیکھتے ہیں واؤو اپنی شکل میں ہے بلکل تو ای اور الفی اپنی شکل میں موجود ہے تو ہو گیا توتا ضعیف اس کے بعد آتا ہے جیسے میں زوائے سے ضروف لکھوں گا زوائے رے واو فے ضروف جب ملا کے لکھیں گے ایسے زوائے اس کا رے واو اپنی جگہ ساکنے اور فے واو سے نہیں ملے گا تو یہاں پہ ایسے لکھا جائے گا توائے زوائے اس کے بعد این 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 سے میں لکھوں گا اینک اینک ہم لکھیں گے این چھوٹا یہ ہے نون اور کیف اینک کو جب ہم جوڑ کے لکھیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ این پہلے آتا ہے لہٰذا کر کے ہم این کا صرف جب بیچ میں آتا ہے تو ایسے لکھا جاتا ہے جیسے میں نے اوپر دیکھا جب پہلے آتا ہے تو این ایسے لکھا جاتا ہے لیکن جب بیچ میں آئے تو ایسے لکھا جاتا ہے تو این کے بعد یہ آئے گا یہ جب بیچ میں آتا ہے تو ایسے آتا ہے نون ایسے اور کیف ایسے اس کے ساتھ جڑ جکتا ہے تو اینک جب بلا کے لکھیں گے تو یہ ایسے بنی گا ہے اینک اینک این کے بعد گین غین میں ہم کوئی لفظ لیتے ہیں جیسے گبارہ غین بے الف رے ہے گبارہ پہلے آئے گا غین ایسے ہی جیسے میں نے دولا یہ اس کا سر جو ہے اور ساتھ ہی نکتہ غین بے شکل میں نے بولی ایسے یہ یہاں سے بھی کنیکٹ ہو سکتا ہے الف ساکن ہے رے بھی ساکن ہے اور ہے ایسے آئے گا کو ہم ملا کے لکھیں گے ایسے غبارہ غبارہ فے فے جب ہم فے کی بات کرتے ہیں تو اس سے جب ہم کوئی لفظ لکھیں گے جیسے فمارہ فے واو الف رے اور ہے فوارہ یہ میں نے اس لئے یہاں پہ ڈالا تاکہ یہ الگ الگ ہو جائے اس کی ضرورت ویسے نہیں ہوتی فے واو الف رے اور ہے جب ہم فوارہ کی بات کریں گے تو اس میں فے جو ہے وہ دوسرے حروف کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے اور واو جو ہے ساکن ہے کسی سے نہیں ملتا الف بھی ساکن ہے یہ دوسروں کے ساتھ نہیں ملتا رے بھی ساکن ہے یہ دوسروں کے ساتھ نہیں ملتا اور ہے بھی اپنی جگہ لگا ہے تو اس طرح سے اس میں فے ایک ایسا حرف ہے جو دوسروں کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے تو جب ہم اس کو ملا کے لکھیں گے تو ہم ایسے لکھیں گے فوا فوارہ فے کے بعد کاف آئے گا کاف کاف سے کوئی لفظ لیتے ہیں جیسے کینچی کاف یہ نون چیم چھوٹا یہ تو کینچی جب ہم لکھتے ہیں تو کاف آتا ہے پہلے پھر یہ آتا ہے پھر نون پھر چیم اور پھر یہ تو اب جب ہم ملا کے لکھیں گے تو کاف پہلے ایک ایسا حرف ہے جو دوسروں سے ملتا ہے اور یہ بھی ملتا ہے تو یہ کی شکل ایسے ہے جیسے میں نے بولا یہ کنیکٹ رہے ہیں یہاں سے بھی ملسکتا ہے لیکن جب یہ بیچ میں ہوتا ہے تو دو نکتے آتے ہیں اور آخری میں ہوتا ہے تو چھوٹا ہی آتا ہے تو کاف یہ اس کے بعد نون ہے نون کا بھی میں نے بولا یہ دوسرے کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو سکتا ہے مل سکتا ہے نون کے بعد چیم جو ہے یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ بھی دوسروں کے ساتھ ملتا ہے دوسرے حروف کے ساتھ اور چھوٹا یہ کا بھی میں نے بولا کہ یہ بھی بیچ میں آئے تو دو نکتے ڈالے جاتے ہیں اور آخر میں آئے تو پورا لکھا جاتا ہے تو اس طرح سے جب ہم اس کو لکھیں گے تو ہم ایسے لکھیں گے قاف یہ نون چیم اور چھوٹا یہ ہو گیا کینچی اس کے بعد کیف اس کی آواز نکلتی ہے قافی لیکن لکھا جاتا ہے دوسرے طریقے سے جیسے میں لکھوں گا کوئی اسے کتاب کیف قاف قطاب اب اس کو جب ہم الگ کریں گے تو کیف قاف تیے علف ساکن بے قطاب کیف کے بعد گاف آئے گا گاف کی جب ہم بات کریں گے تو غاف جو یہ اس کے ساتھ نہیں الگ ہے غاف کی جب ہم بات کریں گے اسے ہم کوئی لفظ لکھتے ہیں جیسے میں لکھوں گا گر غر تو غاف ہے اورے یہاں پہ میں وہ ہے نہیں لکھ سکتا کیونکہ میں نے پہلے بولا کہ جب غلے سے آواز نکلتی ہے تو ہے لکھتے ہیں وہ ایسے یعنی ایسے لیکن جب سینے سے آواز نکلتی ہے تو ہم ایسے لکھتے ہیں تو اس طرح سے غر ہے غر یہ آواز سینے سے آتی ہے غر تو ہم ایسے لکھتے ہیں غاف ہے اورے گھر یہ بھی ایک ایسا حرف ہے جو دوسروں کے ساتھ مل سکتا ہے اور یہ بھی اور یہ نہیں تو اس طرح سے آگے یہ سلسلہ بڑھاتے ہیں غاب کے بعد ہمارا لام آتا ہے لام لام سے کوئی لفظ لیتے ہیں جیسے میں لکھوں گا لڑکی لڑ کی تو اس میں ہم دیکھتے ہیں لام ڈے کیف اور چھوٹا یہ لام جو ہے لام مل سکتا ہے دوسروں کے ساتھ بھی اس کی اپنی ساخت نشانی ہوتی ہے ایسے اس کے بعد ڈے مل سکتا ہے دوسروں کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے کیف بھی ملایا جا سکتا ہے اور یہ بھی آخری میں آتا ہے نہیں ملا جا سکتا ہے لام بھی تو اس طرح سے ہم جب ملا کے لکھتے ہیں تو یہ ایسے بنتا ہے لام کے بعد ہم نون پہ آتے ہیں نون سے کوئی لفظ لکھتے ہیں جیسے ہم دو حرفی لفظ نل لکھیں گے نون لام نل یعنی نون جو ہے یہ ملتا ہے اور لام اپنی شکل میں رہتا ہے تو یہ ایسے بنتا ہے نل نل کے بعد نون کے بعد ہم دیکھتے ہیں واو واو میں نے پہلے ہی بولا کہ یہ ایک ایسا حرف ہے جو دوسرے حرف کے ساتھ جب ہم جوڑ کی بات کرتے ہیں آپس میں جوڑ سے لکھے ہوئے الفاظوں کی بات کرتے ہیں تو اس وقت واو جو ہے یہ ساکت رہتا ہے یہ اپنی ہی جو اس کی اپنی شکل ہے جو اس کی اپنی جگہ ہے یعنی یہ ساکر رہتا ہے یہ کسی اور کے ساتھ نہیں ملتا تو واو سے جیسے میں کوئی لفظ لکھوں گا ورک واو ری قاف تو واو ایک ایسا لفظ ہے جو کسی کے ساتھ نہیں ملتا ری بھی ایک ایسا لفظ ہے جو کسی کے ساتھ نہیں ملتا قاف مل سکتا ہے لیکن جب یہ سامنے والا ملنے کے لئے تیار نہیں تو قاف اس کے ساتھ بھی نہیں جڑے گئے الگ لکھا جائے گا تو واو کے بعد ہم لکھیں گے ہے ہے جیسے میں نے بولا کہ جب گلے سے آواز ہے کی نکلے تب ہے ہی لکھا جاتا ہے لیکن جب سینے سے آواز نکلے تو ہے دوسرے طریقے سے لکھا جاتا ہے یہ آواز اگر سینے سے نکالیں گے جب گلے سے نکلتی ہے تو ہے ایسے لکھا جاتا ہے اگر یہی آواز سینے سے نکلے جیسے ابھی میں نے ایک لفظ لکھا غر تو غر کی آواز جو ہے وہ سینے سے نکلتی ہے جبکہ ہم اور لفظ دیکھیں گے جہاں پہ ہے ایسے استعمال ہوتا ہے تو بارال اب ہے کی بات ہم جب کرتے ہیں ہم ایک لفظ لکھتے ہیں ہاتھی یا ہات ہات لکھتے ہیں تو یہاں پہ ہے ایسے آئے گا ہات الف تے ہات یا ہم ہار بھی لکھ سکتے ہیں ہار اس پہ بھی آپ دیکھیں ہے 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 اور یہ ہے یہ مل سکتا ہے اور یہ دو نہیں ملتے تو لہٰذا کر کے اس کو اس کے ساتھ ایسے ملائے جاتا ہے جب اس کو ملاتے ہیں تو اس کی شکل ایسے مل ہوتی ہے جب اس کو کسی کے ساتھ ملائے جائے تو اس کی شکل ہم ایسے لیتے ہیں ہے ہے کے بعد ہم اور ایک حرف دیکھتے ہیں وہ ہے یہ یہ سے جیسے ہم لکھتے ہیں یہ سے یہ سے کوئی لفظ لیتے ہیں جیسے یونیورسٹی کیونکہ اردو میں بھی ہم یونیورسٹی کا استعمال کرتے ہیں تو یونیورسٹی ہم ایک لفظ لیتے ہیں یہ پہلے آئے گا یہ کے بعد ہم نون پہ آتے ہیں یو یونیورسٹی یونیورسٹی یہ کے بعد واو آتا ہے یونیورسٹی یونیورسٹی تو جب ہم ملا کے اس کو لکھیں گے تو یہ لکھا جائے گا ایسے یہ واو نون یہ واو رے سین تے اور یہ یعنی کل ملا کے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ کتنے حروف کا لفظ بنتا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو کو ایسے بھی کثیر تعداد میں اردو زبان میں الفاظ ہے جو کہ بہت سارے حروف کا مجموعہ ہوتا ہے بہت سارے حروف سے لکھے جاتے ہیں اور بہت سارے الفاظ ایسے بھی ہیں جو کہ مرقب الفاظ ہوتے ہیں جو کہ دو جیسے میں نے ایک بار بولا ریل گاڑی تو گاڑی ایک ہے اور ریل ایک ہے لیکن یہ مرقب لفظ استعمال ہوتا ہے تو یونیورسٹی میں ہم نے دیکھا یہ کی شکل میں نے پہلے ہی آپ سے ڈسکس کی میں نے بولا کہ یہ ایسے لکھا جاتا ہے جب بیچ میں تو پہلے ایسے لکھا جاتا ہے واو اپنی جگہ ساکھ تک کسی سے نہیں ملتا اور نون کی شکل ایسے ہے یہ کی شکل پہلے ہی ڈسکس ہوئی واو کی ایسے ری اپنی جگہ واو کسی سے نہیں ملتا ری بھی نہیں ملتا سین ملتا ہے اس کے دانت اور ٹے کا میں نے بولا ایسے اور چھوٹا یہ میں نے بولا جب یہ بیچ میں آئے تو دو لکھتے آتے ہیں لیکن جب آخر میں آئے تو چھوٹا یہ آتا ہے اس طرح سے آپ کا جو نساب میں دیا ہوا جو سیلیبس تھا تو اس میں آپ لوگوں کو یہی بتایا گیا تھا کہ حروف تہجی کے علاوہ حروف تہجی کا توڑ کیسے کیا جاتا ہے اس کا جوڑ کیسے کیا جاتا ہے اب اگر میں کوئی بھی لفظ آپ کو بولوں آپ آرام سے لکھ سکتے ہیں میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ کوئی بھی حرف جو بھی ہو اس کو جب لکھا جاتا ہے تو وہ کیسے لکھا جاتا ہے اس کی آدھی شکل کیسی ہے تو اور کون کون سے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کچھ تین حرفی ہوتے ہیں کچھ دو حرفی ہوتے ہیں کچھ چار حرفی ہوتے ہیں پانچ چھ سات آٹھ یہاں تک ناؤ کا بھی میں نے ایک آپ لوگوں کو دکھایا اس کے علاوہ اور ایک چیز میں جو آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو دو کے بنتے ہیں اور استعمال ہوتے ہیں بڑے خاص طریقے سے جیسے ہم دیکھیں گے کچھ حرف ایسے ہیں جو دو ہی ہوتے ہیں لیکن ان کی ملاور سے ایک مانادار لفظ بن جاتا ہے جیسے ہم لیتے ہیں نون اور الف کو تو بن جاتا ہے نا نون اور الف کو جب ہم نے ملایا تو بن گیا نا ایسے ہی ہم اور ایک لیتے ہیں جیسے ہم لیتے ہیں میم اور چیم کو یہ ہوگا یہ مچ یا بے اور کیف کو یا بک ایسے بہت سارے الفاظ ہیں جیسے جیم اور واؤ جو کیف اور واؤ کو تے اور واؤ تو ایسے بہت سارے حرف ہے جو دو ہوتے ہیں اور ان کا برملا اور کافی زیادہ قصیر تعداد میں استعمال ہوتا ہے ہماری اردو زبان میں اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ جو مشک آپ نے کی یہ جو حرفی تہجی آپ نے دیکھے کہ کس طرح سے ان کا جوڑ ہوتا ہے میں یہی گزارش کرنا چاہوں گا سب ہی عزیز طلبہ و طالبات سے کہ وہ اس کی مشک کریں اور ان مختلف حروفی تہجی سے گر میں بیٹھ کر ان سے قصیر تعداد میں بہت زیادہ بیس دس تیس جتنی زیادہ وہ کر سکے اتنا ہی فائدہ مند ہے کہ وہ ان سے الفاظ بنائے اور ایک الفاظوں کا زخیرہ جمع کریں تاکہ ان کی جو زبان ہے اور جو وہ اپنے سکول میں اپنے مختلف کلاسوں میں جب پڑھتے ہیں تو ان میں ان کو کسی بھی دشواری سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا تو آج کا یہ کلاس ختم کرنے سے پہلے اور ایک چیز میں بتانا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اردو پڑھایا جاتا ہے تو اردو زبان کے لئے تلفز کا ہونا بہت ضروری ہے اور جب ہم تلفز کی بات کرتے ہیں اگر تلفز صحیح نہ رہا تو اگر تلفز میں ذرابر کی غلطی ہوگی تو اس کے معنی جو ہے وہ بدل جاتے ہیں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم استاد ہے ہم سے بھی غلطیاں سرزد ہوتی ہے کیونکہ کوئی بھی انسان کسی زبان کا استاد تب تک نہیں بنتا جب تک وہ اس ماحول میں رہے جہاں پہ وہ زبان پلی بڑی ہو تو اس طرح سے اس کلاس میں ہم نے سیکھا کہ جو خروف تہجی ہے ان کو کیسے الگ لکھا جاتا ہے اور جب ان کو ہم ملا کے لکھتے ہیں اس کے بعد ان کی شکل کیا رہتی ہے اور جوڑ کے اور توڑ کے کا جو یہ سلسلہ تھا وہ آپ لوگوں کو میرے خیال سے سمجھ آیا ہوگا میں یہی گزارش کرتا ہوں سب بچوں سے کہ وہ سب سے پہلے حروف تہجی خوشکت لکھیں اس کے بعد حروف تہجی میں سے جو نکتے والے حروف ہیں ان کو الگ کریں اور جو بغیر نکتے کے ہیں ان کو الگ کریں اس کے بعد حروف تہجی کا بازابطہ طور پر ان سے بہت سارے کثیر تعداد میں الفاظ بنائیں اور ان الفاظوں میں تین حرفی الفاظ الگ چار حرفی الفاظ الگ ایسے پانچ حرفی اور چھے حرفی یا اسے کثیر تعداد میں جو حروفوں میں بنے ہوئے الفاظ ہوں گے ان کی ایک فست بنائیں گے اور یہ سلسلہ جاری رکھیں گے آج کی کلاس میں اتنا ہی پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا